اسلام علیکم تمام طلبہ اور طلبات سیکنڈیئر کلاس ہم حصہ غزل پڑھ رہے ہیں ناصر قازمی کی غزل اس کے تین اشار ہم نے تشریح کے پڑھ لیے ہیں آج ہم شیئر نمبر چار اس کی تشریح کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور طلبہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور آپ ایکزیم میں اچھے طریقے سے حصہ غزل جو ہے اس کو حل کر سکیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناصر قازمی چھوٹی بہروں کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی بہروں میں شاعری کرتے ہیں اور ان کی شاعری میں ہمیں اداسی اور غم دکھائی دیتا ہے ناصر قازمی جب شاعری کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو غم ہے دکھ درد ہے ان کی ذات پر ہی گدرا ہو ناصر قازمی کا یہ شعر تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی ناصر قازمی کا یہ چوتھا شعر جس کی آج ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی شریک سخن کہتے ہیں کلام میں گفتگو میں ساتھ ہونا شریک گفتگو ہونا اور خامشی کہتے ہیں خاموشی کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناصر قازمی کی شاعری میں ہمیں دکھ درد نظر آتا ہے ناصر قازمی کی شاعری محبوب سے باتیں کرنا ہے اور اس شعر میں ناصر کہتا ہے اے محبوب اگرچہ تم مجھ سے بات نہیں کر رہا لیکن تیری خاموشی پھر بھی مجھ سے کلام کر رہی ہے یعنی کہ محبوب کو خاموش دیکھ کر جو عاشق ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محوے گفتگو ہوں اس کی خاموشی سے وہ باتیں کرتا ہے وہ اس کی خاموشی سے شریک گفتگو ہوتا ہے عاشق کے لیے یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس کا محبوب اس سے باتیں کرے چونکہ محبوب سخت دل ہوتا ہے اس لیے یہ خواہش حسرت کا روپ دھار لیتی ہے بعض اوقات عاشق محبوب کی چپ اور خاموشی سے بھی راہ نکال لیتا ہے بلکہ وہ تو محبوب کے چپ رہنے میں اور اس سے جو خاموشی اختیار محبوب کرتا ہے وہ اس پر فدا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خاموشی میرے محبوب کا ایک فن ہے اور اس کی خاموشی سے میں بہت اچھی گفتگو کرتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی ساری باتیں فضول ہوں جیسے اب یہاں پر شاعر نے ایک بہت اندہ بات کر دی ہے شاعر کہتا ہے کہ اس کی جو خاموشی ہے وہ انتہائی دلکش ہے بڑی زبردازت ہے میرے دل کو بھلی محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہ فضول کی باتیں ہیں ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں اور اصل چیز تو یہ ہے کہ محبوب سے خاموشی سے گفتگو کی جائے محبوب کی خاموشی میں گفتگو کو محسوس کیا جائے جب محبوب بے رخی دکھاتا ہے تو پھر بھی عاشق کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ نکالتا ہے اس سے باتیں کرنے کے لیے بعض دفعہ محبوب کی آنکھیں عاشق سے کلام کرتی ہیں تو بعض دفعہ عاشق خود محبوب کی چپ کو دعوت کلام دے دیتا ہے یہاں پر ایک بہت ہی اندہ شیر جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آؤ چپ کی زبان میں صابر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں یعنی کہ عاشق جو ہے اب جو بات نکالتا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ خاموش ہے اور وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آؤ وہ آج خاموشی سے باتیں کرتے ہیں اور ہم خاموشی سے اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تھک جائیں ہماری گفتگو ہم اتنی گفتگو اشاروں ایشاروں میں اور خاموشی میں اتنی گفتگو کریں کہ ہم بیٹھ کر تھک جائیں یعنی کہ عاشق بیٹھا ہے اور محبوب بھی بیٹھا ہے دونوں ہی خاموش ہیں لیکن ہم کونکوں میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے مطلب سمجھا رہے ہیں اپنے شکوے اور چکایتیں کر رہے ہیں تو عاشق یہاں پر کہتا ہے کہ یہ جو خاموشی کی گفتگو ہے یہ اپنے اندر ایک کمال لگتی ہے ناسک آزمی جو ہے وہ ایک عاشق صادق کی طرح سچے عاشق کی طرح محبوب کی خاموشی پر بھی اتمنان کا اظہار کرتا ہے اے محبوب تیرا مجھ سے ہم کلام نہ ہونا میرے لئے تشویش کا باعث نہیں ہے میں بالکل بھی اس بات سے جو خوف زدہ نہیں ہوں کہ میرا محبوب مجھ سے کلام نہیں کرتا کیونکہ میرا محبوب تو خاموشی کی زبان میں مجھ سے کلام کرتا ہے اس لئے اے محبوب تو اگرچہ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا لیکن تیری خاموشی میرے دل کو سہرہ دیئے ہوئے ہیں تیری خاموشی سے میرا دل جو ہے وہ اتمنان میں ہے سکون میں ہے میں اس بات سے خوش ہوں اصل میں شاعر نے خود کو تنہائی کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے دل میں ایک محفل سجا رکھی ہے اور وہ محفل کیا ہے کہ آپس میں دل میں خاموشی سے گفتگو کرنا یہاں پر ایک اور شیر مومن خان مومن کا بہت عالی شیر ہے جس کے آج ہم اسے شیر کے پرائے میں ہم اس شیر کو پڑھتے ہیں کہ مومن خان مومن کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا دراصل یہ شیر بہت زیادہ اہم اور اس شیر کی اگر ہم تشریف کرنے چلیں تو کئی صفات ہم اس شیر کی تشریف میں بھار سکتے ہیں یہ اتنا وسی شیر ہے یہ شیر اپنے اندر اتنی وسط رکھتا ہے کہ کیا یہ شیر مومن خان مومن نے لکھ دیا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یعنی کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو میرا محبوب اس ٹائم میرے پاس ہوتا ہے میں اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہوں میں اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہوں میں اپنے محبوب کے ساتھ دل جوئی کرتا ہوں اپنے شکوے شکایتیں کرتا ہوں اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنی تمام درد بھری زندگی کو بیان کرتا ہوں وہ روز و شب کے جن میں نگاہیں زبان تھی بہت عالی شیر کہ وہ روز و شب کے جن میں نگاہیں زبان تھی ہم چپ تھے کوئی بات مگر ان کہی نہ تھی یہاں پر جو ایک بات کی گئی کہ ہم خاموش تھے عاشق جو بات کر رہا ہے کہ ہم خاموش تھے مگر کوئی بھی ایسی بات نہ تھی جو ہم نے بیان نہ کی ہو یہ شیر ناصر کازمی کا اس کی آج ہم نے تشریح کی شیر نمبر چار انشاءاللہ نیسٹ شیر ہم کل پڑھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ